یہ بہت بڑا نکھان ہے مجھے ابھی یہ خبر ملی ہے مجھے جو پون آیا مجھے اسی سے پکا چلا ہے وہ ایک کمال ایکٹر تھے بہت مجھے دار انسان تھے اور وہ صرف یہی نہیں کہ آپ کو فلموں میں یا سٹیج پہ ہتاتے تھے وہ اگر ان سے آپ بیچے ملنے تو میں نے ان کے ساتھ کچھ میری نشستیں ہوئی ہیں آٹھ آٹھ جنس پیٹے آپ صوفے پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے اور وہ بندہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی آپ کو اتنا آساتا تھا کہ وہ میں بتا ہوں دنیا میں شاید ایسا کوئی نہیں کرتا تھا میں ایک دفعہ میرا اور صرف یہاں نہیں پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ان کو جانتے تھے یا ان کا کام دیکھا ہوئے بس وہ ان کے فینز ہیں ابھی ہمارے بہار کی ادھاکار ہیں عمر خان میں میری اس سے ایک ملاقات ہوئی ان کو یہ پتا چلا کہ وہ میرے ساتھ جہاز پہ آئے ہیں تو انہوں نے اسی وقت وہ پالل ہو گیا بندہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اس نے یہ بولا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت کی طرح پتا چلے کہ وہ عمر شریف یہاں پہ بومبے میں کس جگہ پہ موجود ہے اور کوئی آدھے گھنٹے میں انہوں نے پتا لگوا لیا اور ان سے ملنے کے لیے وہ پتاب ہو گئے تو مطلب اتنی ان کی اتنے فینز تھے اور ان کو کام کو اتنا پسند کیا جاتا تھا ہم تو خیر ان کے بہت قریب اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آمنہ سامنہ اکثر ہوتا تھا اور جب بھی ملے چاہے وہ اے پورٹ میں ملے ہیں میں ان کے گھر جاؤں یا کہیں بھی ملاقات وہ تو وہ ہسائے بغیر رہ نہیں سکتے تھے کوئی نہ کوئی اچھی بات کرتے تھے اور چھوٹی بات کرتے تھے اور ہسی آجاتی تھی تو جس پتے نے دنیا کو اتنا آتا ہے وہ آج وہ نہیں ہے تو آپ کو بہت افسوس ہے اور بہت 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 بڑا آدھاکار بہت کمیڈین تھے وہ دنیا میں تو آپ کا یہ بہت بڑا اور ہمارے ملک کی پچانتے ہیں کہ ہاں ہے اور وہ عمر شریف تم لوگ کے عمر شریف کیسا ہے اور عمر شریف کیسا ہے تو مطلب آج وہ ہمیں نہیں ہے مجھے اس دیس کا بہت افسوس ہے اللہ ان کو کچھیں نہ تذکیب کرے اور یا بھی میں ان کی بات سن رہا تھا سویل احمد صاحب کی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو ہمارے ٹیلنٹس کچھ لوگ ہیں یہاں پہ ان کو پہلے سے ہی خیال رکھا جائے تاکہ صحیح مانوں میں یہ ملک کی پچانتے ہیں اور ان کی ہر جگہ اتنے بڑے آدھاکار ہمارے میں سے چلے گئے سکریب بٹھاتے ہوئے گئے لیکن اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے گھر والوں کو سفر دے اور سب ان کے فرمز کو سفر دے آپ کیوں سے جوڑی کوئی یاد کوئی قصہ جو آپ شیئر کرنا چاہیے میرے شاید یہ قصے میں بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی مہمان آتے تھے ہمارے دوسرے ملک سے کسی کہیں سے بھی تو وہ آ کے سب سے پہلے بولتے تھے کہ ہمیں ان سے ملنا ہے اور جب بھی میں نے ان کو ملوایا میں اس جگہ شامل ہوا جہاں گا یہ جہاں سب لوگ ملتے ملے ہیں ہم تو جو یہ لوگ میں نے لوگوں کو پوری پوری رات رابطہ منکتہ ہوا ہے معروف ادکار ہمائیوں سعید ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کو بتائیں کہ کومیڈی کنگ عمر شریف انتقال کر گئے ہیں انہوں نے لاکھوں چہروں پر مسکراتیں بکھیری وہ دل کے عرصے میں مبتلا تھے کراسٹر کنیجی اسپتال میں ان کا علاج جاری تھا ڈاکٹرز کے جانب سے انہیں برونے ملک علاج کا مشورہ دیا گیا سندھ حکومت کی جانب سے ان کے علاج کے لیے انتظامات کیا گئے فرنس جاری کیا گئے ائر ایمبولنس کا بندوبست کیا گیا اور ان کو جرمنی سے براستہ جرمنی ان کو امریکہ منتقل کیا جانا تھا لیکن جرمنی میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی ان کو اسپتال داخل کرایا گیا اور امریکہ میں آٹھ اپنی ڈاکٹرز کی ٹیم موجود تھی اور ان کو جارج واشنگٹن یونیورسٹی اسپتال میں ان کا علاج کیا جانا تھا لیکن جرمنی کے اسپتال میں وزیر علاج تھے اور وہ جامبر نہ ہو سکے اور ان کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا تھا وزیراعظم امراند خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے وزیراعظم سے اپنا علاج کروانے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ شوکت خانم فنڈ ریزنگ کے لیے وہ جتنی مدد کر سکتے تھے انہوں نے وزیراعظم امراند خان کی مدد کی اب وزیراعظم آگے بڑھیں اور ان کی مدد کریں ان کی روانگی کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کیا گئے سنگورمنٹ کے جانب سے ان کی روانگی تاخیر کا بھی شکار ہوئی ڈیالیسس کے دوران بھی ان کی دبیعت بگڑی ان کا بلڈ پریشر کم ہوا ان کو سی سی ایو میں منتقل کیا گیا اور اٹھالیس گھنٹے کے لیے ان کو مونیٹر کیا گیا اور پھر ڈاکٹرز کے ہدایات کے مطابق ان کی روانگی کا فیصلہ ہوا ڈاکٹرز کی ٹیم موجود تھی اور اسی پر بات کریں گے معروف اداکار اور سنگر علی زفر نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کومیڈی کنگ عمر شریف ہم میں نہیں رہے انتقال کر گئے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر حفاظ نہیں ہوتے اس طرح کی کوئی بھی جزنات کا اظہار کرنے کے لیے عمر شریف صاحب جو ہیں ہمارے بلک کے بہت ہی بڑے ایک سنکار تھے انہوں نے ان لوگوں کو اتنے سال اکنی خوشویاں دی لوگوں کو حسایا اور لوگوں کو حسانہ ان کو خوشویاں بینا اس سے بڑا کیا انسان کا ایک عمر خواستہ ہے انفانیت کے لیے اور ایسا ٹیلنٹ اور ایسی شخصیت میرا تو ہم نے آپ کو لکھی سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ملاقات کا بیکنے کا شرط بھی حاصل ہوا یہ بہت سالوں میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے اور ان کا اس طرح دنیا سے چھنے جانا یہ مطلب ہم بری خصوص نا خبر ہے میں بہت سکتا ہی ہی گوگا فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما ہے ان کے لیے ہم سب دعا گو ہے اور ہمیں حمر شریف صاحب اور کی جو خدمات ہیں ان کو اور جو پیسیت احسان تھے ان کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے یہ بھولنا نہیں چاہیے اور ہمیشہ ان کو اپنے دن میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ان کی پیملی کے لیے دعا گو رہنا چاہیے بہت شکریہ معروف اداکار اور گلوکار علی زفر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے جذبات شیئر کر رہے تھے آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ معروف اداکار عمر شریف ہم میں نہیں رہے ان کو جرمنی کے اسپتال میں داخل کیا گیا تھا براستہ جرمنی ان کو امریکہ لے کے جایا جانا تھا لیکن جرمنی میں ان کی طبیعت بگڑی ان کو اسپتال داخل کیا گیا اور وہ جامبر نہیں ہو سکے مصطفیٰ قریشی معروف اداکار ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کومیڈی کنگ عمر شریف انتقال کر گئے ہیں کیا کہیں گے آپ اس نقصان پر یہ فن و ثقافت کے دنیا میں بہت بڑا سانیہ ہے کہ آج ہمارے لئے صرف انکاروں ہی کے لئے نہیں بلکہ بن حیث القوم یہ بہت ہی افسوس جکھ جائک خبر ہے عمر شریف ہمارا بڑا بیٹرین ساتھی تھا اور اس نے پاکستان کے لئے جسی اپنے فن کے ذریعے خدمات کی پاکستان کی شنافت کروائی اور مرجائے ہوئے چہروں کو پر بسکراہتے لے آتا تھا اور اس میں انہوں نے اپنے خدمات میں اور فن کے علاوہ بھی بڑی خدمات تھی ان کی حالانکہ مرکزی حکومتیں اور سندھ حکومتیں ان کے علاج کے لئے بہت کچھ کیا ان کو بھیجا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو جو منظور تھا وہی ہوا ہم اسے دکھ نے اس کے علیہ ان کے اولاد کے اسے